بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو نظاری ٹی وی میں خوش آمدید حسن بن سباہ چار سو اٹھائیس ہجری بمطابق دس سو انتیس اسوی کو ام کے ایک شیعہ اسنا عشری گرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد علی بن محمد بن جعفر بن الحسین بن السباہ الخمیری جو کہ یمنی نجات کوفان سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین تھے اوائل عمری میں ہی اس نے اپنے والد سے مذہبی تعلیم حاصل کی جب وہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد رے چلے گئے جس کے بعد حسن بن سباہ نے اپنی مذہبی تعلیم اپنے گر میں ہی جاری رکھا حسن بن سباہ ایک زہی اور جیومیٹری اور فلکیات کے ماہر تھے اس نے اسماعیلی عقائد کو ایک فاطمی دائی امیر دہراب سے سیکھا جس نے اسماعیلیوں کی نظریہ کی وضاحت کی حسن بن سباہ اس کے بعد اسماعیلی لٹریچر پڑھنے لگے جس نے حسن بن سباہ کو علاقہ دکھ دیا اور وہ خطناک حد تک بیمار ہو گئے حسن بن سباہ کو ڈر لگنے لگا کہ ہی وہ سچائی کو جانے بغیر نہ مر جائے جب وہ صحتیاب ہوئے تو اس نے ایک اسماعیلی دائی سے رابطہ کیا اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اسماعیلیت ہی حقیقت ہے اس نے چار سو چونسٹھ ہجری میں پینتیس سال کی عمر میں اسماعیلیت کو قبول کیا اس کے بعد اسفحان میں ایک فاطمی دائی عبد المالک بن عطاج سے رابطہ کیا حسن بن سباہ چار سو اکتر ہجری کو قاہرہ پہنچے اور امام المستمصر باللہ نے حسن بن سباہ کو عزت دی حسن نے امام سے پوچھا یا امام آپ کے بعد امام کون ہوگا امام نے جواب دیا میرا فرزند نظار حسن بن سباہ مصر میں قیام کر کے واپس ایران روانہ ہوئے مصر کے دورے پر حسن بن سباہ نے اسماعیلی تبلیغ کے نئے طریقے سیکھے واپس آ کر حسن بن سباہ نے ایران سے اسفحان اور اسفحان میں دعوت کا کام شروع کیا بدر الجمالی ایک فاطمی وزیر تھے جب اس نے حسن بن سباہ کے بارے میں سنا اور اسے علم ہوا کہ حسن بن سباہ اسماعیلی تبلیغ کر رہے ہیں تو اس نے دمیان کے ایک قلعے میں حسن بن سباہ کو قید کر لیا مگر اس قلعے کی دیوارے اتنی مضبوط نہیں تھی جو حسن بن سباہ کو روک سکے لہٰذا وہ دیوارے گر گئی اور حسن بن سباہ وہاں سے اسفحان چلے گئے اسفحان پہنچ کر حسن بن سباہ نے اسماعیلی دعوت کا کام جاری رکھا اب حسن بن سباہ کو ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں سے وہ اسماعیلی دعوت کا کام جاری رکھ سکے اور دشمنوں کی شر سے بھی محفوظ رہے اس لئے حسن بن سباہ نے الموت کا انتخاب کیا الموت کے معنی اونچی جگہ ہے کئی سالوں کی محنت سے حسن بن سباہ نے اس قلعے کو تیار کیا حسن بن سباہ یہودیوں کے عالموں کے سخت خلاف تھے اور انہیں قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا جس کے بعد یہودی ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے حسن بن سباہ نے اپنی علم کی طاقت سے الموت کے اندر ایک فوج دیار کیا تھا جسے فیدائی کا نام دیا گیا اس فوج کا ہر سپاہی حسن کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حسن بن سباہ ایک یہودی عالم کے ساتھ گزر رہے تھے دیوار پر ایک فیدائی کھڑا تھا حسن نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے سوچے سمجھے بغیر چھلان لگا دی اور اپنی جان قربان کر دی اس سے پوری اعلان میں اس قدر خوف فیلا کہ لوگ حسن بن سباہ کے نام سے تھر تھر کامنے لگے حسن بن سباہ نے چار سو اتراسی ہجری میں الموت پر قبضہ کیا تھا اور ایک نظاری ریاست قائم کیا تھا حسن بن سباہ کے زیر اثر اسماعیلی دعوت کا کام تیزی سے فیلنے لگا اور اسماعیلی دعوت ایران سے باہر نکل کر کئی ریاستوں تک فیلا حسن بن سباہ نے جہاں اسماعیلی دعوت کا کام کیا ان شہروں میں اسفحہ قوم قاہرہ بطو شام دہلام اور راہ شامل ہیں مخالفی حسن بن سباہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ حسن بن سباہ نے قلعہ الموت کے اندر ایک مصنوعی جنت تیار کیا تھا جہاں نوجوانوں کو ورغلا کر اور جھوٹے فسانے جھوٹے کام دکھا کر ان سے غلط کام کرایا جاتا تھا اور اس قلعے کے اندر بے ہیائی تھی یہ منگڑت کہانیاں ہے جو عبدالحلیم شرر نے اپنے ایک کتاب فردو سے بری میں تحریر کیا ہے کم علم اور کم اقل لوگ اسے سچ سمجھتے ہیں اور وہ حسن بن سباہ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اب تک اس مصنوعی جنت کے کچھ اثرات دریافت ہوئے ہوتے تاہم ایسا کچھ نہیں ہے